اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يظلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدًا عبده ورسوله ان اللہ وملائکتہ یصلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیه وسلموا تسلیما اللہ مسلی علیہ سیدنا آلہ آلہ صحابہ آلہ آج آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یقیناً جمعہ کے خطبے میں کوئی مختصر بات ہے اسی وجہ سے اس کا آغاز دیر سے ہو رہا ہے اور اللہ رب العزت کے لیے کئی دفعہ ہم پہلے بھی کہتے رہتے ہیں بات کرتے رہتے ہیں اللہ رب العزت کے لیے کافی تھا کہ اللہ صرف اتنی آیات اتار دیتا کہ اللہ کے لیے کافی تھا کہ اللہ زمانے کی قسم کھا کے کہہ دیتا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اللہ پر آخرت پر اللہ کے رسولوں پر اور اس کے بعد نیک عامال کیے اور اس کے بعد خود بھی حق کی پیروی کرتے رہے اور دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرتے رہے اور مشکل میں خود بھی سبر کرتے رہے اور دوسروں کو بھی سبر کی تلقین کرتے رہے لیکن اللہ نے اس کے باوجود سوال لاکھ انبیاء اور رسول بھیجے بار بار مجتہدین کو بھیجا بار بار مجددین کو بھیجا بار بار خلفاء کو بھیجا بار بار اصلاح کا بندبس فرمایا پھر نبی آخر الزمان آخری نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرما کے اليوم اکملت لکم دینکم ورزیت لکم الاسلام دینا پھر اللہ نے اسلام کو تمام انسانیت کے لیے دین پسند کر کے اس کو مکمل بھی فرما دیا یہاں پہ بھی سلسلہ ختم نہیں ہوا اس کے بعد اللہ نے پھر خلفاء کو بندبس فرمایا پھر مجددین کا بندبس فرمایا پھر مصلحین کا بندبس فرمایا لیکن انسان ہے کہ ان الانسان لفی خسر خسارے کی طرف ہی لپکتا چلا جاتا ہے اور انسان کی روش ہے انسان بازی نہیں آتا ہے اس حرکت سے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آتا ہے اس کا مزاق اڑاتا ہے تو یہ سب اللہ کے لیے اتنا کافی تھا کہ اللہ صرف اتنی بات کر دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار سالوں کے اختتام پہ جب انسان حضرت نو علیہ السلام جیسے کے دور میں آنے والے عذاب سے بھی عبرت نہیں پکڑی اس نے آسمان سے آگ برستی رہی بموں کی صورت میں ورلڈ وار ون ہوئی ورلڈ وار ٹو ہوئی انسان نے عبرت نہیں پکڑی سہلاب اور طوفان آئے زلزلے آئے انسانوں نے عبرت نہیں پکڑی تو پھر یہ ہونا ہی تھا جو پچھلے سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی عذاب کے فیصلے ہو چکے ہیں تو یہ تمہید تو میں نے صرف اس لیے آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بان دی ورنہ حکم مجھے صرف اتنا ہی ہے کہ آپ سب کے توسط سے ساری دنیا کے نافرمان منافق اور کافر انسانوں کو یا پیغام دے دوں سوائے آپ میں سے جو حق پہ ہے یہاں پہ موجود ہیں یا دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل حق موجود ہیں حق کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں فیزیکلی یہاں فی الحال نہیں پہنچ سکے ان سب کے علاوہ تمام انسانوں کے لیے اللہ کا پیغام سن لیں کہ اللہ کی قسم عذاب آرہا ہے اللہ کی قسم اللہ کا عذاب آرہا ہے اللہ کی قسم اللہ کا عذاب آرہا ہے اور اس کے بعد یہ پیغام وہ لوگ بھی سننے ہیں جو سودی نظام چلائے ہوئے ہیں سودی نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں سودی معاملات میں انوالو ہیں سود پہ مال لے کر کروبار کرتے ہیں یا اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں یا اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے ہیں یا پھر سود پہ کرز دے کر اس کے اوپر سود لیتے ہیں وہ تمام لوگ بھی سن لیں یا پھر سود کے حق میں فتوے دیتے ہیں یا رستے نکالتے ہیں وہ تمام لوگ سن لیں اور وہ لوگ جو سودی نظام کے اوپر حکمران بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اور جہنم بس اس طرح ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور پتہ ان کو تب چلے گا کہ جب جہنم ان کو چھوے گی اس سے پہلے وہ اور جہنم بس ایسے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اقول گو لہذا وستغفر اللہ لی و لکم و لسال المسلمین والمسلمات اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہم اجمائی موسیقی